اسلام علیکم جی آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ سن بلوک لگانا کیوں ضروری ہوتا ہے اور اسے کیوں کر لگایا جاتا ہے کیا اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے ہمارے گرمیوں میں تو آج میں آپ لوگوں کو سب لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی اچھا جی سن بلوک آپ نے وہاں لگانا ہے جو آپ کے ایریاز جو ہیں وہ سن ایکسپوریور ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہیر ایکسپوریور ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایریاز جو آپ کے زیادہ تر یعنی کہ سورج کی روشنی میں آتے ہیں آپ کو ان ایریاز پہ سپیشلی اچھے سپلائی کرنا چاہیے سپیشلی آپ کو بچوں کو آج کل لگایا کریں جو سکول گوئنگ بیبیز ہوتے ہیں ان کو بھی لگایا کریں اس میں کوئی گل بات نہیں ہے آپ کو اچھے سن بلوک لگائیں تاکہ ان کا چہرہ جلے نہیں خراب نہیں ہو سن بلوک نہیں لگائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ سن ٹیننگ ہو جائے گی بہت سارے ایریاز آپ کی ڈفرنٹ ہوتے ہیں سکن کے حساب سے بازو کو کلر اور ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم اپنے ہزبنڈز کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بازو جو ہاتے ہیں ہاف سلیوز پہنتے ہیں اوپر سے صاف ہوتے ہیں باگے آگر سارا سن ٹیننگ ہوئی ہوتی ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے اس لئے آپ کو آر فیملی میمبرز لگائے کریں ضرور اس کو اچھے سپلائی کیا کریں فیس پہ لگائیں نیک پہ آمز بازو کہیں بھی لگا ہے اچھے یہاں پہ میرے پاس ہے جی ریواج کا سنگ لوگ ٹھیک ہے میں زیادہ تر یہ یوز کرتی ہوں ویسے اور بھی ہیں جو میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹ میں دکھائے لیکن یہ مجھے بہت اچھا ہے میں نے کہا چلیں آپ لوگ کو ہی تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں اچھے آپ نے زیادہ کونٹیٹی نہیں لینی اس کی ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سا لینے اور اس طرح ڈاٹ ڈاٹ کر کے اپنے پورے فیس پہ بازو پہ یا ایون کے اپنے فیٹ پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ یونیورسٹی گوئنگ ہیں اگر آپ آفیس گوئنگ ہیں ومن ہیں ورکنگ ومن ہیں کہیں بھی آپ لوگ جا رہے ہیں بزار جا رہے ہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح سے اپنے فیس پہ اچھے سے اس کو پہلے صاف کرنا ہے فیس آپ کو اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائے کرنے کے بعد اپنے میں تو ویسے جب بھی باہر جاتی ہوں ٹھیک ہے نا میں اپنے پیروں پہ بھی ضرور لگاتی کیونکہ ہم لوگ زیادہ تک گرمیوں کے موسم میں اوپن سینڈلز کا استعمال کرتے ہیں کوٹ شوبان تو نہیں پہنتے سوکس بھی یوزنے کرتے پاؤں بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں آپ لوگ اس کو مانتے نہیں لیکن پاؤں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں ضرور لگاتی ہوں ان کی زیادہ تر میں باہر جانا ہے کہیں بھی جانا ہے تو آپ لوگوں کو ضرور 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 یہ اپلائے کرنا ہے سن بلاغ اپلائے نہیں کریں گے تو آپ کے سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گی آپ کو ترہاں ترہاں کی ٹریٹمنٹس لینے پڑیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا اچھے جی یہ ہے ریواج کا میں آپ کو سوڑا سا بتاتی چلوں یہ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے اس کا ایس پیف بہت ہی ریزنبل ہے بہت ہی نارمل ہے سکسٹی ہے مطلب زیادہ در مارکٹ میں فیفٹی ہوتے ہیں سکسٹی فائی در لیکن یہ نارمل ہے مطلب بیچ میں ہے ٹھیک ہے نیوٹرل ہے تو اس لئے مجھے اچھے لگتا ہے تھوڑا سی اس میں وینشنگ بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کلر کا کچھ آپ کو چینج لگتا ہے چہرہ اچھا اچھا لگتا ہے پیارا پیارا سا لگتا ہے ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو ہمارا چہرہ بہت زیادہ بورا نہیں لگتا چہرہ ہمارا خراب بلکل بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے اس میں وینشنگ بھی ہو جاتی ہے وائٹنگ ایفیکٹس بھی ہو جاتا ہے اس کی انگریڈنٹس لکھی ہوئی ہیں اچھے سے اس میں ملٹی فنکشنل ہے بہت زیادہ پروٹیکٹ یو وی ریز کرتے ہیں یو وی ریز ہوتی ہیں جو ہماری سورج کی ریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو بی چہرہ ہمارا سکن ٹون ہماری خراب ہے یعنیون ہو جاتی ہے بہت زیادہ سکن زیادہ تر اس کا پیچھے ایشو یہی ہوتا ہے کہ وہ سن ٹینیو ہوتی ہے یہ اس کے با طریقہ لکھا ہوئے کہ آپ ہی کس طرح کس طرح اپلائے کرنا ہے کتنے اماؤنٹ میں اپلائے کرنا ہے کہاں کہاں اپلائے کرنا ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سن بلوک آپ لوگ بچے لگائیں بڑے لگائیں سب لگائیں اپنے ہزبنز کو دیا کریں لگانے کے لیے ٹھیک ہے چاہے کس بھی ایف بی ایف کا ہو ایس بی ایف کا ہو فیفٹی کا ہو سکسٹی فائی سکسٹی فورٹی این فورٹی فائی اینیتھنگ تو آپ لوگ اس کو پہلے ہولیوڈ سٹائل کا بھی تھا میرے پاس میں کسی ایک آپ کو نہیں کہہ رہی سن بلوک اپنے سکن کے حساب سے لیا کرے سکن کے ٹیکچر کے حساب سے لے گئی نیکس ٹون کا بھی میں نے نیو لیا ہے یہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کرسکتے ہیں ایک تو بہت اچھی پیکنگ چھوٹ میری ویڈیو کو ہور سے دیکھنا ہے اس کو پورا دیکھنا ہے اور میرے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو میرے اس کو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں میرے کہنے پر سن بلوک کو ضرور استعمال کریں اپنے زندگی میں اس کو ایڈ مارکٹ میں آپ کو جو اویلیول ہوتا ہے جو آپ کی پاکٹ فرن لی بیجٹ میں ہے آپ نے سن بلوک کو یوز کرنا ہے اور لگانا ہے اور آپ کے چیرے کے بہت سارے مسئلے ہیں وہ سول ہو جائیں گے یہ تی تی لائفظ